ناظرین میں نے جو تجربہ کیا ہے کہ مشرق والی سائیڈ پر دھنیا لگائی ہے اور مغرب والی سائیڈ کے اوپر چوپا لگایا تھا پاک افگوئی کا بیس کلو بیج لیا تھا اس میں سے بھی تقریباً آٹھ نو کلو لگا ہے باقی بچ گیا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں تو کاشتکار دوست جو ہے نا وہ ہستے ہیں کہتے ہیں جا آپ کی ابو آپ کی بات نہیں مانتے تو پھر ہمیں کیوں بتاتے ہیں آپ کو اس لئے بتاتا ہوں کہ آپ مجھے افتاد سمجھتے ہیں میری باتوں پر عمل کرتے ہیں اور باپ باپ ہوتا ہے تو ابو کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مکعی ہو اور گندہ مو اس طرح کی فصل ہو بس پانی لگائیں کھاٹ ڈالے اور جان چھوٹے تو ابھی حالانکہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے محنت کی ہے اور اتنا بہترین اگاہ ہوا ہوا ہے دھنیا کا اچھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا فیلڈ ہے یہاں پر آپ کو مکعی بھی چار چار پانچ پانچ انچ کی اوپر ایک ایک دانہ لگا ہوا ہے حالانکہ فوڈر کی جو مکعی ہوتی ہے چارے کے لیے اسے چار چار پانچ پانچ بیج لگاتے ہیں کیونکہ گچھوں کی صورت میں جتنا زیادہ فوڈر ہو لیکن چلیں اسے بھی چھوڑیں جو اس میں لیمیٹیشنز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ بیج زیادہ استعمال کرنا چاہیے میں لے آیا تھا پانچ کلو بیج ٹرائل کی طور پر کہ کسی ایک سائٹ پر لگا لیں گے لیکن والے سامنے اس میں سے بھی ایک کلو بچا لیا اور چار کلو سے پورا ایکر لگا دیا یعنی ایک سائٹ سامنے لے ایک بگھا لگا دیا اچھا اب ہوا کیا کہ پانی اس وقت جو ہے نئے نئے زمینے لوگ تیار کر رہے تھے رونیاں کر رہے تھے تیلیوں کے لیے تو جو زمین لیول بھی کرائی ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا جو کھال والی سائٹ ہے اس سائٹ پر تھوڑا سا سیلٹ ہے بھال لائے جانے کے سینڈی لوم سمجھ لیں دوسری سائٹ پر جو ہے نا وہ کیونکہ خوشک زمین کو والے صاحب نے جو ہے وہ ڈبل ڈسک لگوا کے پھر اس کے بعد اس میں لیزر لین لیولر سے اسے زیرو لیول کرایا بے لکل پلین پھر اس کے اوپر آپ دو حل بھی لگوا لیں پھر بھی روڑے بنتے ہیں تو اس وجہ سے ایک سائٹ کے اوپر روڑے بن گئے جو چیزیں میں نے ایبزار کیا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں اچھا جب پانی لگایا پہلی دفعہ تو خیر چوپا لگانے والیوں نے بھی چار چار پانچ 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 دانے لگائے اس سے زیادہ نہیں لگائے اور پانی جو ہے وہ پوری طرح نہیں چڑھا پھر میں نے کہا کہ آپ چوتھے دن دوبارہ پانی لگا لیں تو خیر وہ پانچ میں چھٹے دن کسی حد تک لگا لیکن لیول کچھ اس طرح کا تھا اور یہ سیروں کے اوپر بہترین اگاؤ ہو گیا ہے دھنیا کا جبکہ جو دوسری سائٹ تھی جو اکڑ کی یعنی کہ ساملے مشرق والی سائٹ تھی وہاں پر پانی بھی پورا سورا پہنچا تھوڑی سی زمین بھی وہاں پر سخت ہے روڑے بنے ہوئے تھے تو وہاں پر پراپر اگاؤ نہیں ہوا آج اچھے خاصے دن ہو گئے تو رات کو یعنی کہ اکیس کی رات کو اس کو پانی لگایا ہے دوبارہ اب جو تقریبا ساری کھیلیاں ساملے کے گیلی ہوئی پڑی ہیں وہ بھی پھر ایک بگے گی دوسری سائٹ پر ابھی بھی جو پکے وٹ کی ہے وہاں پر یہ کنڈیشن نہیں ہے لیکن اب کسی حد تک بہتر جو ہے وہ اگاؤ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دھنیا کا اور شاید یہ قسمت کی بھی بات ہے کیونکہ اس دفعہ گندم تھی لیٹ جیسے مثال کے طور پر اگر اپریل کی دس یا پندرہ کو گندم ختم ہوتی ہے اور اسی وقت آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو پورے مہینے کی بچت ہے تو میں نے بھی بائی چانس اس سال کوشش کی اور اس سال ہی ایسا ہوا کہ ہیٹ وی بھی بڑے زوروں پر ہے مکعی کے پتے جال رہے ہیں مختلف فصلوں کے اوپر برے اثرات ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو پھر سمرائز کرتا چلوں باقی میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں ساری فصل کی کہ آپ نے اگر یہ کوشش کرنی ہے تو جلد از جلد جو ہماری اپریل میں گندم ہر ویسٹ ہوتی ہے فوراں اس کے بعد ایسا کام کرنا ہے زمین ایسے کر لینی ہے جیسے میدہ ہوتا ہے یعنی میدے کی طرح باریک زمین ہو بے شک خوشک تیار کریں باریک زمین تیار کرنی ہے زیادہ سے زیادہ بیج کا چوپا لگانا ہے بے شک آپ دونوں سیڈوں پر چوپا لگائیں اور پہلی دفعہ جو پانی لگائیں گے وہ اچھا خاصا ریج پوری کھیلیاں جو ہے وہ ریج پکڑ لیں اور ٹھیک تیسرے یا چوتھے دن بعد دوبارہ پانی لگائیں تب ہی اس کا اگاؤں ممکن ہو سکتا ہے یہ ابھی میں آپ کو ساتھ میں ویڈیو میں دکھا بھی رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں